ہیلو گائز ہم ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ جو ہمارا Poco M6 Pro 5G فون ہے تو پوکو م6 Pro 5G فون کی سیٹنگس بجا کر جو ہمارے فون میں نوٹیفیکیشن سلائٹ ہے تو نوٹیفیکیشن سلائٹ کو آپ کیسے انیبل کر سکتے ہیں اور انیبل کر کے آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں Poco M6 Pro 5G فون میں تو ہم ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ دنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساکھ میں بیل آئیکن دبانے نہ پھولیں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فون کے آئیکنس ہیں ہمارے فون میں شو ہو رہے ہیں تو آپ کو سوائپ کرنا ہے سوائپ کرتی والا آئیکنس اپنے ہیں سرچنگ سیٹنگ پر جانا ہے وہ کلک کرتے ہی فون کی سیٹنگس اپنے ہیں تو ہمارے فون میں نوٹیفیکیشن سلائٹ ہے تو نوٹیفیکیشن سلائٹ کو کیسے آف کر سکتے ہیں سیمپلی سیٹنگ شو ہو رہی ہے تو آپ کو جانا ہوگا سیمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں جانا ہوگا کنیکشن ہے شیئرنگ پر آپ کو جہاں پر سرچ کرنا ہے فلیش ویڈ رنگنگ تو اس پہ جا کر آپ نوٹیفیکیشن سلائٹ کو مجھلہ آپ انیبل کر سکتے یا نہیں آن کر سکتے ہیں جب آپ اس کچھ ٹیپ کر دیں گے تو نوٹیفیکیشن سلائٹ آن ہو جائے گی جو آپ کے فون کی نوٹیفیکیشن پہ بھی شو کرے گی جسے کوئی بھی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو آپ کے فون کی سیٹنگ پہ شو کرتا ہے اس طرح اسے بھی آپ نوٹیفیشن لائٹ کو انیبل کر سکتے ہیں اپنے پھوکو فون میں اور ساتھ میں جیسے اگر آپ کو آپشن سے ملتا ہے تو آپ فون کی فون آئیکن سیٹنگ پہ جا کر بھی اس کو انیبل کر سکتے ہیں سیمپلی اس کچھ طرح سے اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اوپشن آئے گا تھری ڈاٹ کا جہاں سے سیٹنگ آپ کو اوپن کرنا ہے سیٹنگز کو اوپن کرلیں گی سیٹنگ سا جائے گی جانسے کالنگ اکاؤنٹ سیٹنگ پہ جانے اپن کر کے آپ کارکن پھوکو فون کر دینا ہے اپن کردیں آپ کے پاس میں آپ کے پاس آبشن آجائیں گے جانسے آپ انکم مکال سیٹنگ سیٹنگتے کر سکتے ہیں مجھے نوٹیفیکیشن سلائٹر کو آف کر سکتے ہیں اور اس کا یوںز کر سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیو سلائے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ مہیں بیل آئیکن دبانے نہ بھولیں نیکش ویڈیو کے لئے انتجار کریں ویڈیوز کا شیئر کریں شکریہ